ایک بڑی خوبصورت روایت بخاری میں موجود ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا تو صحابہ میں سے جو امیر ہوتے تھے وہی امام بھی ہوتے تھے وہ کیا کرتے وہ اپنے ساتھیوں کو جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پر ختم کرتے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَقُ اللَّهُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ کیا خوبصورت انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا اے مابو فرما دی دیئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنہ نہ وہ جنہ گیا اور رب کا کوئی ہمسر اس جیسا کوئی نہیں کیا خوبصورت اس میں اللہ کی صفات ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں سورہ اخلاص پر ختم کرتے تو لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا کہ حضور ہمارے امیر جب بھی نماز پڑھاتے ہیں سورہ اخلاص پر ختم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو کیونکہ صحابہ کو تو بہت بہت قرآن یاد تھا سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہو تو انہوں نے جواب دیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت رحمان کی صفات پر مشتمل ہے سبحان اللہ اس میں میرے رب کی صفتوں کا بیان ہے اس کی صفات کا ذکر ہے اس لئے مجھے اس کا پڑھنا بڑا ہی پیارا لگتا ہے یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے جب میں اسے آہد کہتا ہوں جب میں اسے سمد کہتا ہوں جب میں اسے مجھے بڑا پیار آتا ہے اس میں میرے کریم رب کی صفات کا ذکر ہے حضور مجھے پڑھنا پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ دیا ریزلٹ کا اعلان فرمائے ایک سوال کیا گیا ہے نا کہ حضور یہ بندہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے اس سے پوچھ لیا گیا ہے اس نے جواب دے دیا ہے اب حضور ریزلٹ کا اعلان کرتے ہیں تو حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس نے کہا تھا نا حضور اس میں چونکہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے تو مجھے بڑا پسند آتا ہے میں بڑا پڑھتا ہوں تو حضور نے فرمایا اسے بتا دو حضور کیا بتائیں فرمایا اسے بتا دو اللہ تعالیٰ بھی اسے بڑی محبت فرماتا ہے